اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ سیدو لوسیاء حضرت امیر الممنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وسلم احکام شریعت کا سلسلہ احکام تحارت کو بیان کرنے تک پہنچا ہے اور پانی کے احکام کو ہم بیان کر رہے تھے آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کرپانی کا رنگ یابو یا ذائقہ کسی ایسی نجاست سے تبدیل ہو جائے جو اس سے باہر ہو نجاست خود پانی کے اندر نہیں ہے نجاست پانی کے قریب پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی کرپانی کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے جیسے کہ کسی جگہ پہ کرپانی حوز میں پڑا ہو حوز پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور ساتھ اس کے کوئی مردار مرا ہوا ہے حوز سے باہر اور اس بو کی وجہ سے پانی تبدیل ہو گیا ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے یا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے یا اس میں وہ تبدیلی جو پانی کو نجس کر دیتی ہے وہ تبدیلی ہو گئی ہے رنگ بو یا ذائقہ تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا یا نجس نہیں ہوگا جواب یہ ہے کہ احتیاط الازم کی بنا پر وہ پانی نجس ہو جائے گا چاہے باہر والی نجاست سے ہی اس میں تبدیلی آئی ہو اور اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہو اگر پانی کا رنگ پہلے سے ہی کسی غیر طبعی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو جیسے رنگ بلانے کی وجہ سے پانی زرد ہو چکا ہو اور اب خون اس کی اوپر گرے اور خون گرنے سے تبدیلی نظر نہ آ رہی ہو چونکہ پانی پہلے سے زرد ہو چکا ہے رنگ گرنے کی وجہ سے اوپر سے خون گرہ ہے اب نظر نہیں آ رہا ہے کہ خون کی وجہ سے پانی کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس صورت میں کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پہ وہ پانی نجس شمار کیا جائے گا لیکن اگر پانی کا طبعی اور قدرتی طور پر رنگ ہی زرد تھا یعنی آپ نے رنگ نہیں ڈالا ہے یعنی رنگ کی وجہ سے پانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ قدرتی طور پر پانی کا رنگ ہی زرد تھا اور خون اتنی مقدار میں گرا ہو کہ یہ کہا جانا ممکن ہو کہ اگر یہ پانی سفید ہوتا قدرتی طور پر یہ پانی زرد نہ ہوتا اور قدرتی طور پر پانی سفید ہوتا تو یقیناً یہ تبدیل ہو جاتا تو اس صورت میں خون گرنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ اگر نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو لیکن اس کا وزن بڑھ جائے پانی گاڑا ہو جائے پانی میں گاڑا پان پیدا ہو جائے تو کیا پانی نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا جواب یہ ہے کہ اس طریقے سے پانی نجس نہیں کہلاتا ہے بشارت یہ کہ وہ مضاف کی حد تک نہ پہنچ جائے اگر گاڑے پان کی وجہ سے پانی مطلق پانی سے نکل کے مضاف کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ پانی نجس ہو جائے گا چونکہ مضاف پانی کے ساتھ جو ہی نجاست ملتی ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے کیا فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ فوارے کا پانی اگر کر پانی سے متصل ہے اس کا کنیکشن کر پانی کے ساتھ ہے تو نجس پانی کو وہ پاک کر دیتا ہے لیکن ایک شرط یہ ہے کہ وہ فوارے کا پانی اس پانی میں مخلوط ہو جائے لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کا پانی کترے کترے ہو کر گرے یعنی دفعہ تن واحدہ پریشر کے ساتھ اس کے اوپر نہیں گرتا ہے کترے کترے ہو کے گرتا ہے تو پھر فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک نہیں کرتا ہے لیکن ایک طریقے سے فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دے گا اور وہ یوں کہ اگر اس کے سامنے کوئی چیز لگا دیں تاکہ کترہ کترہ ہونے سے پہلے پانی نجس پانی سے متصل ہو جائے اور کترہ کترہ ہونے سے پہلے فوارے کا پانی نجس پانی سے اس کا کنیکشن ہو جائے تو وہ نجس پانی کو پاک کر دے گا اور لازم یہ ہے کہ فوارے کا پانی جیسے پہلے بھی بیان کیا ہے نجس پانی کے ساتھ مخلوط ہو جائے آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ نل کے نیچے دھوئے جانے والے نجس کپڑے سے اڑنے والی چھینٹوں کا کیا حکم ہے آپ گھر کے حدر نل یعنی ٹونٹی وغیرہ کے نیچے کپڑے دھو رہے ہیں اور اس کپڑے سے چھینٹیں اڑ کے آپ کے بدن کی اوپر آ جاتی ہیں یا آپ کے کپڑوں کی اوپر آ جاتی ہیں یا دیگر چیزوں کی اوپر وہ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو ان چھینٹوں کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اگر نجس چیز کو ایسے نل کے نیچے دھوئیں جو کر پانی کے ساتھ متصل ہو تو وہ پانی جو اس نجس چیز سے الگ ہو کے گر رہا ہو یا اس نجس چیز سے نکل رہا ہو اور چھینٹیں وغیرہ یہ ساری چیزیں یعنی جو پانی نجس چیز سے نکل کے گر رہا ہے یا چھینٹیں ہیں وہ سب کر پانی سے متصل ہو تو یہ سارے کے سارے پاک شمار ہوں گے یعنی نجس چیز سے لگ کر گرنے والا پانی ہے یا اس نجس چیز سے جو پانی نکل رہا ہے اور جو چھینٹیں ہیں یہ پاک شمار ہوں گی اگر کر پانی کے ساتھ ان کا اتصال موجود ہے البتہ اس کی تین شرائط ہیں تین شرائط کے ساتھ یہ چھینٹیں وغیرہ یا وہ پانی کے جو نکل رہا ہے وہ پاک شمار ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ نجاست سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس جدا ہونے والے پانی سے یا چھینٹوں کے اندر عین نجاست پشاب یا خون یا منی وغیرہ کے ذرات نہ پائے جاتے ہوں اور تیسری شرط یہ ہے کہ اور نہ ہی پانی مضاف ہو تو تب وہ چھینٹیں وغیرہ پاک شمار ہوں گی وصل اللہ علیہ محمد وعال بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین موسیقی موسیقی